بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید تمام دوست ساتھی غیریت سے ہوگے ویورز آج ہم بنائیں گے کمرشل طریقے سے نکتی دانے یعنی بھوجی کیسے بنتے ہیں تو اس کو کیسے بنانے کیسے تیار کرنا اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ مکمل شیئر کرتے ہیں آپ نے گھر پہ اگر بنانا ہے تو یہ کیسے بنانے مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی نکتی دانے بہت زبدس اور بہت شاندار اور آسان طریقے کے ساتھ بنانا بدا ہوں گا میں آپ کو جی دویورز سب سے پہلے آپ نے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے ہم نے اس میں چینلی شامل کر دی دو گلو اور ایک گلو میں اس میں پانی شامل کر کے اس کا شیرہ تیار کر لیں گے یعنی کہ چاشنی اس کی تیار کریں گے نکتی دانے موڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے شیرہ چاشنی یہ پہلے ریڈی کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جا گرم کے اندر آپ اس کو ڈالیں گے نکتی دانے پہلے نکتی دانے بنا کے بعد میں اس کو تیار کریں گے نکتی دانے آپ کے اچھے نہیں بنیں گے مشارہ چاشنی جو امبری ریڈی ہو گئی ہے ایک تار کی چاشنی بنائیں گے ایک تار کا یعنی کہ شیرہ بنائیں گے زیادہ تیز شیرہ نہیں ہوگا زیادہ تیز تار کا شیرہ نہیں ہوگا پہلے میں پیالے میں لیں گے پانی تھوڑا سا تقریبا یہ آدھا کلو پانی ہے آدھا کلو سے اس میں ہم ڈالیں گے سوجی تھوڑی سی سوجی ایسے تقریبا دو سے تین چون جہاں پہ اس میں سوجی شامل کر دیں سوجی ڈالیں کا مقصد یہ ہے کہ بھونڈی جو آلوکس دانے وہ اپنے شیرہ نہیں چھوڑتے اس کا شیرہ بھر کر آیا تھا تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے دانہ تارٹری یعنی کہ ساتھ لیمون جس کو پانساری بولتے ہیں اور اس میں ہم شامل کر دیں گے میدہ میدہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کلو شامل کر کے اس کو آرام آرام سے ملاتے جائیں گے تاکہ اس کا چوڑ پاننا ہے اس یہ چوڑا نہ ہو میدہ شامل کرنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اس میں ہاتھ چلانا تیز آپ نے ہاتھ اس میں نہیں چلانا اگر اس میں آپ تیزی سے ہاتھ سے رائیں گے تو آپ کا میدہ ہے بھونڈی کا نکتی دانے کا وہ صحیح سے رڈی نہیں ہوگا صحیح اس میں ہم تھوڑا سا شامل کریں گے میٹھا سوڑا آدھی چمجہ میں ہم اس میں میٹھا سوڑا لگا اس کو مکس کر دیا اب ہم اس میں سے دو کلر یعنی کہ نکالیں گے پہلے ہم دوسرے پیالے کے اندر سٹیل یہ پیالے کے اندر ہم نکالیں گے تھوڑا سا دو جگہ پہ نکالیں گے ایک میں ہم فور کلر ریڈ لگائیں گے اور ایک میں ہم لگائیں گے گرین اور ایک میں ہم لگائیں گے یالو ان کے ایک میں پیلا ایک میں لال اور ایک میں سبز ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا پانی لگا گے اس طرح سے مکس کر لیں گے ریڈ کلر بھی اسی طرح لگا دیں گے اس میں تھوڑا مکس کر دیں گے ہر چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح طور پر میں دکھا دیتا ہوں تاکہ کسی شک کی کوئی کنجائش نہ رہے اگر آپ کو جس چیز کی سامنے آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں کمیٹ بوکس میں ہمیں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کی رہنوائی کروں گا جی تو بیورز نکتی دانے کا جو میدہ تھا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل زبردست ریڈی ہو گیا اور دوسری سیٹھ ہم نے ایک کرائی کے اندر گھری ڈال دیا ساف گھری ڈال کے اب ہم اس کو نکالا شروع کر دیں گے گھی ہمارا درمینے ٹمپریچر پر آپ کا گھی ہونا چاہیے تیز ٹمپریچر نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بلکل گول گول سے دانے آئیں گے زبردست قسم پر ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت پسند آئے گی اگر آپ نے گھر پہ بنانا ہے تو یہ صرف آدھا کلو میدے میں میں نے یہ بنائے تو آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے گھر پہ بھی اگر آپ نے ییلو کلر جو ہم نے بلکل ریڈی کر دیا نکال دیا یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ کیسے زبردست دانے بن گے میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں پہلے ہم اس کو ہاف فرائی کر کے چھنے پہ نکال دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کیسے ہم جو کلر ہیں کلر بھی اسی طریقے سے ہم سارے نکال لیں گے آپ گرین کلر نکال لیں گرین کے بعد ہم ریڈ کلر نکال لیں گے کوشش یہی کرنی ہے کہ پہلے آپ نے ساری ہاف فرائی کر لینی ہے ٹھیک ہے فل فرائی آپ نے بعد میں کرنی ہے فل فرائی اگر کریں گے تو اس کا نکتی دانے کا وہ مزہ نہیں رہتا آپ سارے کلر نکال لیں اس کے بعد مکمل اس کو فرائی کریں پہلے آپ فرائیز کو نکالیں بعد میں فل فرائی کریں ماشاءاللہ ریڈ کلر بھی ہم نے نکالنا شروع کر دیا ریڈ کلر جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے آپ نے ہاتھ جو ہے اوپر سے درمیانے درمیانے درمیانہ چلانا تیزی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا زیادہ سخت ہاتھ بھی نہیں لگانا اور بلکل ماشاءاللہ گول گول دانے آئیں گے اور جو باقی کی بھونتی نکال کے ہم نے رکھی تھے نکتی دانے ہم سارے اس میں شامل کر دیا گھی میں ان کو فل فرائی کر لیں گے فل فرائی کر کے اس کو چیک کریں گے اس میں تھوڑا کڑکپن کی آواز آئے ایک دانہ اٹھا کر اس کو توڑیں گے اس کا کڑکپن کی آواز آئے گی کڑکپن کی آواز آئے گی تو سمجھ لیں آپ کی بھوندی نکتی دانے بلکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارے نکتی دانے جو ہم بلکل ریڈی ہو گئے ہیں صحیح ہے ملکل آدھا کلو مہدے کی کوسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اسی طریقے سے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زبرس اور امدہ ریسپی ہے اور آدھا کلو میں آپ آدھا کلو مہدے میں آپ دو کلو موندی نکال سکتے ہیں یہاں پہ شیرے میں اس کو ڈپ کر دیں گے اور چلاتے جائیں گے آہستہ آہستہ تاکہ شیرہ جو ملکل دانے سارا جذب کر لیں تو یاد رہے کہ شیرہ اس ٹیم پہ آپ کا جو ہے وہ ہلکا نیم گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے فل گرم شیرہ نہیں ہونا چاہیے ایک تار کا شیرہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بازہ طور پر دکھا دیئے اسی طریقے سے شیرہ آپ کا ریڈی ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ سے ہمارے نکتی دانے جو ہیں بلکل بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک سٹینر پہ نکال دیں گے یعنی ایک چھنے کو پر نکال دیں گے اسی طرح اٹھا کے تو زیادہ دے تک آپ نے اس کو اندر شیرے کے اندر بھی روکنا نہیں ہے اسی طریقے سے شیرے میں کمز کا باب نے اس کو دو منٹ روکنا ہے دو منٹ سے اپنی تیسا منٹ نہیں اس کو روکنا اندر بلکل بھی شیرے کے اندر ٹھیک ہے اور مونی ماشاءاللہ کی زبردست تیار ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کریں لائک کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ فیمان اللہ